آج ہے انتیس اگست اور آج ہے جمعیرات کا دن آج کی تیل کا خیص خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کرن تک پورا دیکھیں ناظرین اگرامی غزہ میں تین ہزار یہودی مزید مردار کر دئیے گئے حزباللہ کے شدید حملے غزہ جنگ مذاکرات ناکام ہو گئے اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ہماس سربرا یہاں سوار نے چھکے چھڑا دئیے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین اگرامی ایک بار پھر اسرائیل آگ سے کھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حزباللہ کے مزید تابر توڑ حملوں نے پورے اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزباللہ پر مزید مزائل یونٹ کے مزید کمانڈروں اور ارکان کو علاق کر دیا ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنانی حزباللہ کے مزائل یونٹ کے زائد سینئر کمانڈروں کو علاق کر دیا ہگاری نے ایک پریس کانفرنس کے گران مزید کہا کہ اسرائیلی فوج شمالی محاص کے حوالے سے تمام حالات کے لیے تیار ہے اور سیاسی سطح سے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ روان ہفتے غزہ کی پٹی میں زیر حراست افراد کے لیے ہونے والے معاہدے کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں فیصلہ کن ثابت ہوگا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی اندازوں میں کہا گیا تھا کہ لبنانی ملیشیا جلدی اسرائیل پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ امریکہ نے خطے میں آلٹ کی حالت بڑھا دی ہے اسرائیلی بروڈکاسٹنگ کارپوریشن نے کہا ہے کہ سینئر حکام نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے بوجود حزباللہ ملیشیا نے حملہ ترق نہیں کیا انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ وزیر عظم نیتھن یاہو وزیر دفاع یاگلینڈ اور چیف آف سٹاف ہرزی ہیلوی نے حزباللہ کے جلدی حملے کے امکانات کے حوالے سے منکتہ اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا خیال رہے کہ تیس جولائی کو بیروڈ میں ایک اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سینئر تریین کمانڈر فواز شکر کو علاق کر دیا گیا تھا جس کے بعد حزباللہ نے اس علاقت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اس واقعے کے اگلے روز تہران میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہینیا کو بھی شہید کر دیا گیا تھا حزباللہ نے کہا ہے کہ ہم تابر توڑ کرویاں کریں گے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے حزباللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے حملوں کا مزید حملوں کا فیصلہ کر رکھا ہے اس کے علاوہ اتوار کو حزباللہ نے یونیفل سائٹ کے قریب سے اسرائیل پر مزائل داغا ہے لبنان میں اقوام متحدہ کی ابوری فورج یونیفل نے کہا ہے کہ اتوار کے روح حزباللہ اور اسرائیلی فورج کے درمیان پور تشدد جڑب کے طرح لبنان سے داغے مزائلوں میں سے ایک بین الاقوامی امن فورج کے زیر انتظام مقام کے قریب سے فائر کیا گیا یو این امن فورج نے خبر سائدارے رائٹرز کو ایک بیان میں وضاحت کی ہے اس نے اتوار کی صبح سے ہونے والی حملے میں یونیفل آپریشن کے علاقے میں بڑی تعداد میں فضائی حملوں اور میزائل لانچوں کا پتہ لگایا ہے یونیفل کی ترجمان کینڈائی سارڈل نے کہا ہے کہ ہم نے الہنیہ میں اپنے ایک مرکز کے قریب راکٹ لانچر ہونے کا پتہ لگایا وہ مرکز لبنان کے قصبے کا حوالہ دے رہی تھی جو اسرائیل کی سرحہ سے تقریباً دس کلیومیٹر شمال میں واقع ہے ترجمان نے مزید کہا کہ دن کے آخر میں میس الجبل سردی علاقے میں یونیفل سائٹ کے قریب ایک دھماکہ ہوا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ازرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے پیر کے روز کہا تھا کہ فوج نے الہنیہ میں اقوام متحدہ کی ایک سائٹ سے ایک سو پچاس میٹر کے فاصلے پر ہیزباللہ کے مزائل داغنے والے مقامات کی نشاندہی کی ہے ان بیانات پر ہزباللہ کی جانب سے ابھی تک کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا اتوار کے روز ہزباللہ نے گزشتہ ماہ اسرائیلی حملے میں تنظیم کے سینئر فوجی کمانڈر فواد شکر کے تقتل کے جواب میں اسرائیلی فوجی مقامات پر میزائل اور ڈرون داغے تھے اس کے بعد اسرائیلی تیاروں نے لبنان میں تقریباً چالیس لانچ سائٹس کو بھی تباہ و برباد کیا تھا اسرائیلی بربریت کردعمل حزباللہ نے مزید راکٹوں کی بارش کر دی ناجائز ریاست اسرائیل کی دہشتگردی اور گنڈا گردی جاری ہے صرف غزہ میں معصوم اور مظلوم فلسینی ہی اس کی زد میں نہیں آ رہے بلکہ مشرق وستہ کے دیگر امالک کے لوگ بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں لبنان کی مضاہمتی تنظیم حزباللہ نے اسرائیلی دہشتگردی کے کیسی کروائی کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمانڈر فواز شکر قتل کا بدلہ لینے کے لئے اسرائیل پر تین سو بیس راکٹ اور سو سے زائد دھماکہ خیز ڈرون فائر کیے حزباللہ نے شمالی اسرائیل میں قائم مختلف شہروں پر ڈرون تیاروں اور راکٹوں سے حملہ کیا جس میں اسرائیلی فوجی تنصیبات دفاعی نظام آئرن ڈوم کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے بدلے کا صرف پہلا مرلا ہے جو مکمل ہوا ہے حملے کے بعد طول عبیب سے آنے اور جانے والے تمام پروازوں کو موطل کر دیا گیا تھا جنہیں اب بحال کر دیا گیا ہے حملوں کے بعد اسرائیل میں دو روز کے لئے امرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ادایات جاری کر دی گئی ہیں اسرائیلی جنگی تیاروں نے لپنان پر حملے شروع کر دی جبکہ اسرائیلی فوئی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری ائر پورس کے سو جنگی تیاروں نے حزباللہ کے راکٹ لانچر سائس پر پیش کی حملے کر کے ہزاروں راکٹس کو اسرائیلی کے حملے سے قبل اتباہ کر دیا تھا حزباللہ کے حملے کے وقت آئرن ڈوم میزائل اککا کے سائل کے قریب تائنات کشتی کے نزدیک گرنے سے اسرائیلی بہریہ کا ایک اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان بڑتی کشیدگی پر وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل اور لبنان کی تازہ ترین سردحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں صدر جو بائیڈن قومی سلامتی ٹیم سے رابطے میں ہیں اور ان کے دعایات پر سینئر امریکی اقام اسرائیلی ہم منصوبوں سے رابطے میں ہیں اسرائیل پر کیے گئے جوابی حملے کے حوالے سے حزباللہ کے سرورہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ہماری ردی عمل خطے کے کچھ وجو کے باعث تاخیر کا شکار ہوا خطے میں بڑے مانے پر امریکی اور اسرائیلی فوجی کے تقید امریک جیوجہ تھی ہم نے اپنے کمانڈر کی شہادت کے بدلے میں شہریوں کو نشانہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہم نے اسرائیلی انفرسٹرکچر کو بھی نشانہ نہیں بنایا ہم طول عبیب کے نزدیک اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا چاہتے تھے اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہم نے اسرائیل کے 110 کلومیٹر فوجی انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنیا اسرائیلی آئرن ڈوم کی ضد میں نا گرنے والے کائی شوقوں میں ظاہل فائر کیے پہلی بار بیکا کے علاقے سے اسرائیل پر ڈرونز فائر کیے ہمارے تمام ڈرونز کامیابی سے اسرائیل کی حدود میں داخل ہوئے ناجائز ریاست اسرائیل کے دہشتگر وزیر آزم بینجمین نیتن یاؤ نے ہزباللہ کے حملوں کے بعد کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے جو کچھ ہوا اس پر کہانی ختم نہیں ہو جاتی اسرائیلی افاج کو خطرہ ختم کرنے کے لیے طاقتور پیش کی حملہ کرنے کی ادایات کی ہیں اسرائیلی فوج نے ہزباللہ کے ہزاروں شارٹ رینج میں زائل تباہ کر دیئے اور تمام ڈرون بھی مار گرہے دوسری جانب ہزباللہ کے حملے کی حوالے سے ہمارے نے کہا ہے کہ ہزباللہ کے مضبوط اور حدف پر مرکوز حملے اسرائیل کے موپر تماشا ہیں فلسطینی اور لبنانی شہریوں کے خلاف اسرائیلی دہشتگردی کا جواب دیا جائے گا لبنان میں شہریوں پر اسرائیلی حملے دنالاقوامی قوانین کی خلم خلہ خلاف ورزی ہیں اسرائیلی حملوں کے اثرات کی مکمل ذمہ داری امریکہ برائد ہوتی ہے ہماس نے غزہ جنگ معاہدے کی نائی اسرائیلی شرائط کو مسترد کر دیا